بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی اس نیوز کے پروگرام عوام کی حکومنانی تک کی 23 فروری 2019 کی اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں محمد عدریز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کیا کوئی گرا سکتا ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی مخالف سیاسی تحریک چلنے کے کوئی امکانات ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین اور پاکستان وزیراعظم عمران خان کے خلاف کوئی تحریکی عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے تو جواب نہیں میں ہے تاہم ایک انٹری ابھی نظر آ رہی ہے اور کونسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہم نہیں کہہ رہے ہیں آئیں ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں پاکستان کو اس وقت دہشتگردی کا خلاف جنگ میں بہت زیادہ کامیابیاں مل چکی ہیں اور پاکستان کا کلبوشن جادو کیس میں بھی بہت زبردست قسم کا پاکستان نے اپنے دلائل دیئے ہیں عالمی عدالت انصاف میں بھارت نے پاکستان پر انظام آئید کرنے کی کوشش کی پلواما کیس میں لیکن پاکستان نے مو توڑ جواب دیا امریکہ کو پاکستان مذاکرات کی میز پر لا چکا ہے اور طالبان کے ساتھ افغانستان کے اندر امن عمل آگے بڑھ رہا ہے یہ مصبت پہلو ہیں جو پاکستان کے لیے بھی اچھے ہیں اور اس حکومت کے لیے بھی وہیں اس حکومت کے لیے اور پاکستان کے لیے جو سب سے منفی پہلو ہیں وہ پاکستان کو دہشتگردی کی لسٹ میں شامل کرنے کے لیے ٹیرر فنینسنگ کے حوالے سے پاکستان پر آئید الزام جو فنینچل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان کو مجبور کر رہی ہے کہ کاروائیاں کی جائے وہ پاکستان کے لیے منفی ایک تاثر پیدا کر رہی ہے وہیں پاکستان کے اندر ہونے والی مختلف تنظیموں کے حوالے سے منل اقوامی جو ذمہ داریاں ہیں جیسے جیش محمد جماعت الدعویٰ اور دوسری تنظیموں کا خلاف کاروائیوں کرنے کے لیے پاکستان پر جیسے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور پاکستان نے کل رات ایک ایسی کاروائی کی بھی ہے جس میں بہاولپور میں جیش محمد سے منصوب ایک مدرسہ اور مسجد کا انتظام حکومتی تحویل میں لے لیا ہے یہ وہ چیزیں جن چیلنجز درپیش ہیں اور پاکستان کی معیشت کو جس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں وہ اس حکومت کے لیے اور پاکستان کے لیے کافی ایک منفی پہلو سامنے رکھتے ہیں تاہم حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت اپوزیشن بالکل ڈیوائیڈڈ ہے تقسیم ہے دونوں بڑی جماعتیں ہیں جو ماضی میں ایک دوسرے کی حریف رہی ہیں وہ کسی بھی طرح سے ایک پیج پر نہیں آسکتی جو کہ اس حکومت کے لیے بہت بڑا انیک شبون ہے اور پاکستان کی چونکہ یہ نئی حکومت ہے اور عوام اس بات کی پلی بھی دے رہی ہے کہ نئی حکومت ہے تو اس کو ابھی وقت دیا جائے اور یہ بھی پلی دی جاری ہے کہ سابقہ دوار میں بہت زیادہ پاکستان کے خلاف پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی اچھے قدامات نہیں اٹھائے گئے سابقہ حکومتوں کی جانب سے یہ بھی پلی دی جاری ہے اس حکومت کو یہ ایک مصبت پہلو ہے اس حکومت کے لیے اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ احتساب کے حوالے سے یہ بڑی بلندوں بانک دعوے بھی کر رہی ہے اور کارکردگی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے یہ حکومت تو اس لحاظ سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے یہ جہاں مصبت پہلو ہیں وہیں پہ پاکستان کی عوام بہت حد تک اب توقعات بھی وابستہ کیے ہوئے اس حکومت سے کہ کچھ کارکردگی دکھائے اور عام عوام کو ریلیف ملے اور جو بلندوں بانک دعوے کیے گئے اس پر عمل درامت بھی اب نظر آنا شروع ہو جائے یہ ایک طرف بات یہ ہے کہ کیا اس وقت کی یہ حکومت اس پر اپوزیشن اپنا زور ڈال سکتی ہے کچھ گرانے کی کچھ کوشش کر سکتی ہے تو نہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومتیں جو وقت کی حکومتیں عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں اس نے زرداری کے خلاف جالی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے ایک شکنجا قصہ ہوا ہے اور ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کو دبوچنے کی کوشش کر رہی ہے وہیں زرداری اپنی بھرپور کوشش کرتے ہوئے سندھ کی حکومت کو استعمال کرتے ہوئے اور اٹھارویں ترمیم کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کر رہا ہے بڑی طاقت کے ساتھ وہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر شعباز شریف کی لاہور ہائی کوٹ کی طرف سے رہائی حکومت کے لیے کسی طرح دباؤ کا شکار ہے حکومت وہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابق صدر اور تحیات قائد انواز شریف کا کے خلاف نئے بدالتوں کے کیسز حکومت کو طاقت باہم پہنچا رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف ایک ہتھیار ان کے پاس موجود ہے یوں مجبوری طور پر دیکھیں تو تینوں قوتیں پاکستان تحریک انصاف اور جو حکومت میں ہیں اور دوسری طرف دونوں اپوزیشن جماتے ایک دوسرے کے ساتھ ایک توازن میں اس وقت نظر آ رہی ہیں بظاہر کوئی ایسا معاہدہ ہے یقیناً جس کے پسے پوشت جو سامنے تو نہیں لیکن نظر ضرور آ رہا ہے جہاں حکومت ایک طرف طاقت میں ہے اور جالی بینک اکاؤنٹس کیز کے حوالے سے اور نیب کیسز کے حوالے سے اور حکومت میں ہونے کے حوالے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے دونوں اپوزیشن جماتوں کو تو وہیں دونوں اپوزیشن جماتے بھی اپنی طاقت ضرور استعمال کر رہی ہیں زرداری سندھ کی طاقت استعمال کر رہا ہے نواز شباز شریف پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیرمن ہیں اور اب ان کے لہور ہائی کو نے نیب کیسز سے رہا بھی کر دیا ہے اور یہ بہت جو طاقتیں تینوں اس وقت ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ بھی رہی ہیں اور کسی حد تک نظر بھی آ رہا ہے کوئی ایسا معاہدہ یقیناً پیچھے ہے جو اس حکومت کو آگے بڑھنے میں مدد دے رہا ہے اور اپوزیشن کو حکومت پر دباؤل ڈالنے کا موقع فراہم کر رہا ہے پاکستان کے اندر ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب تک حکومت وقت کا تعلق اچھا یا جو معاملات ہیں وہ اچھے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو آگے بڑھتی رہتی ہے اس لیے یہ ان تمام جو بجوہات ہیں ان کو سامنے رکھے ہیں تو پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت کو اس وقت کوئی بڑا خطرہ نہیں لیکن ایک انٹری ابھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے وہ ہے پرویز مشرف کی جانب سے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے دبائی کے اندر اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں ان کے لیے سازگار محول قائم ہو گیا ہے اور اس وقت جو حکومت کی قابین ہے اس میں زیادہ ارکان ان کی جماعت کے اور ان کی جماعت ابھی ٹوٹی نہیں ہے اور وہ کوئی کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہے کہ وہ ہل نہ سکیں اور پاکستان نہ سکیں کیا یہ ایک نئی انٹری ہے جو پاکستان کی سیاست کے اندر اس لمحے جب پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت آگے بڑھتی نظر آ رہی اور اپوزیشن اس وقت بٹی ہوئی ہے اور تو اس کے ساتھ ساتھ فواد چوزری کی طرف سے جو پی ٹی وی کا اہمڈی ہے اس کے حوالے سے نئی ملاق کے ساتھ جو گرمی سردی وہ ہو جانا اور استیفے کا اندیا دینا فواد چوزری کی جانب سے کیا یہ نئی انٹری کچھ حل چل مچا سکتی پاکستان کے سیاست کے اندر بظاہر اس کے آثار بہت کم ہیں بہت ابتدائی سٹیج پر یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یقینا پھر تو زرداری اور نواز شریف اپنے بیانیے کے مضبوط ہونے کا دھنڈورہ پیٹیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا بیانیوں بہت کمزور نظر آئے گا لیکن یہ ابھی ابتدائی صورتحال ہے دوسری طرف اگر دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان جس طرح للکار رہے ہیں اپوزیشن کو وہیں زرداری کے خلاف جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں گرفتاری نہ ہونا شہباز شریف کا لاہور ہائی کور کی جانب سے رہائی دے دی 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 دینا اور شہباز شریف کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی متوقع آہ رہائی تیبی بنیادوں پر یہ اس بات کا انڈیا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے اور وہ حکومت آگے آگے بڑھتی کی بھی نظر آئے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت طاقت کا توازن تینوں طرف سے تو اپنی جگہ پہ بیلنس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن چوتھی طرف سے بھی ایک جو نئی انٹری ہے اس کی طرف سے اگر زیادہ دباؤ حکومت پاکستان پر آتا ہے تو تحریک عدم اعتماد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پر لائی جا سکتی ہے یا کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں لیکن ابھی اس کے امکانات بہت کم ہیں میں اس طرح کی ویڈیو لے کے دوبارہ ہوں گا اپنے دیل سے رکھیا رکھیے گا اللہ حافظ